اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے ہم بھی یہاں پہ سب ٹھیک ہیں تو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے صبح صبح بیٹھ گئے ہم لوگ چلو گے ایسی بات نہیں ہے صبح صبح کا جو ناشتہ کیا وہ برطن میں گھرا دھو دیئے میں نے ناشتہ بھی مشہ اللہ سے کر لیا اور لانڈری لگا دیا وہ ڈان ہو جاتی ہے تو وہ کپڑے ڈالتے ہیں رائے ہونے کے لیے تو آج میری بیٹی نے فرمیش کی تھی کہ ماما برونی بنانے کے لیے تو کافی دیر مجھ سے میں نے بنائی نہیں تھی تو سوچا چلے سارا کے لیے بنا رہی ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کہ ہمیشہ میں بس انہی انگیڈیٹس کے ساتھ بناتی ہوں تھوڑے سے انگیڈیٹس ہیں جو مین ہوتے ہیں میدہ چینی اور کوکو پورڈر تو بس جھٹ پسی اور تھوڑے سے چیزوں کے ساتھ بن جاتی ہے تو آپ دیکھئے گا تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اپنے بچوں کے لیے اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی یہ برونی کیسے بنی اس میں میں نے صرف ہافتی سپون بیکنگ پورڈر ڈالا ہے تاکہ مجھے کیکی سائٹ پہ نہیں چاہیے تھی تھوڑی فجی اور چوئی چاہیے تھی اور ماشاءاللہ ویسے ہی بنی ہے تو پہلے آپ کے ساتھ برونی میں نے بناتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ بات میں آکے بیٹھ کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیسی بنی ہے اچھا جی فج برونی کے لیے ہم نے تین انڈے لیے ہیں تری پور کپ میتا وان تھرڈ کپ ہم نے کوکو پورڈر کا لیا ہے اور تری پور کپ شیگر اور ہاف کپ اوئل لیا ہے ابھی تین انڈے ڈالے ہم نے تری پور کپ شیگر ڈال کے تو اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اتنا کہ بس یہ دونوں چیزیں تھوڑی سی لفی ہو جائیں آپ ہینڈ مکسر سے بھی کر سکتے ہیں نہیں تو اپنے بلینڈر میں ڈال کے بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ اپنی جو وکس ہوتی ہے ہینڈ وکس ہوتی ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہو یہ دیکھیں اچھا سا وہ ہو گیا ہے کمبائن دونوں چیزیں تو پھر ہم ہاف کپ اویل لیں گے اس میں وان تھرڈ کپ کوکو پورڈر ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے تاں کہ کوئی لمس نہیں بنے اور پھر اس کو ہم اس مکسر میں ڈال کے ایگ ہو شیگر والے اور اگر آپ چاہیں تو اویل اس میں ڈال لیں کوئی ایسا رول نہیں ہے اور کوکو پورڈر کو اور میدے کو آپ مکس کر لیں ایسا بھی کر سکتے ہیں تو اچھے سے مکس کر لیں پھر ایک ٹی سپون میں دو ٹی سپون پانی ایک ٹی سپون کوپی کا اور دو ٹی سپون پانی ڈال کے ہم نے مکس کر کے رکھ لیا ہے میدہ ڈال ہے یہ سالٹ ہے ہاپ ٹی سپون سالٹ اور وانیلا پورڈر ڈال لیں ہم مکس کریں گے اور پھر دیکھیں گے کافی کا مکچر کتنا جائے گا اس میں سارا نہیں ڈال لیں کہ یہ نہ ہوکہ آپ کا یہ جو مکچر ہے زیادہ پتلا ہو جائے میں نے اس میں میدے میں صرف ہاپ ٹی سپون بیکنگ پورڈر یوز کیا ہے کیونکہ اس کو ہمیں بھجی بھرانا ہے کیکی نہیں جس ہاپ ٹی سپون پھر آپ زمین پہ تین چار دفعہ ٹیپ ٹیپ کر لیں تاکہ اس کے سارے ببر ایئر نکل جائیں اور پھر جب تک ہماری برونی بیک ہوتی ہے تو ہم نے لانڈری کی تھی تو پھر وہ ہم ڈرائی ہونے کے لیے ڈال لیتے ہیں سوچا یہ کام بھی ساتھ ساتھ نپٹا لیں تو ساتھ میں میں نے یہ کپڑے ڈالنے کے بعد ساتھ 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 اپنے فش کا سالن بھی رکھ دیا تھا آج دھابا سٹرائل فش پرائر مسالہ بنا رہی تھی میں نے وہ پہلے بھی بنائی ہے تو اس لیے پھر میں نے اس کو ساتھ ساتھ وہ بھی کام کر لیا چلیں یہ بیٹا نہیں مینوال دیکھیں ہماری براؤنی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور اگر آپ کی اس کے ساتھ کچھ کرمز لگیں بھی تو کوئی نہیں کیونکہ ہمیں فجی ہی چاہیے تو یہ تھوڑی چوئی سی ہوگی تو اس کے ساتھ کچھ کرمز لگیں گے تو اس ہوکے آپ کو کٹنے سے دیکھیں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ گوئی ٹراب کی پجی سی ہے اس لئے کیک ہو تو وہ بڑا سموتلی سکٹ جاتا ہے یہ تھوڑے سی دیکھیں کرمز آپ کو اس کے نظر آئیں لیکن لیکن ریلی سو ڈلیشیز بڑی ایزی سی ریسیپی ہے چھٹ پٹ بننے والی تو آپ ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھیں بڑی ٹیس کرنے سے مولا ماشاءاللہ یہ دیکھیں دیکھنے سے آپ کو انتاظہ ہو رہا کتنی ہے جس ہاپ کی سپون بیکنگ پورڈر میں ڈالا اور کچھ نہیں بوشا سکیپ ہو گیا مجھ سے لیکن میں میٹے میں ڈالا تھا تو ٹیس کر کے بتاتے ہیں آپ کو کریں اپنے لئے لے کے آئیوں تاکہ آپ کے ساتھ ٹیس کر کے آپ کا بتاؤں کہ ہم نے براؤنی بنائی ہے وہ کیسی بنائی ہے اب ہم ٹیس کرتے ہیں ساتھ اس کے اب ایک اور بائٹ لیتے ہیں ساتھ اس کے میں لے آئی تھی اپنی کوپی کام تو پھر کر لے جا کے پہلے تھوڑے سی اب جب براؤنی بنائی تو اس کو انجوائی بھی کر لیں ایک اور بائٹ لیں حالکہ میں ایسی چیزیں زیادہ کھاتی نہیں جب بناتی ہوں تب چکتی ضرور ہوں بس وہاں تک میرا کام اس کے بعد بچے اور دوسرے گھر بناتے پھر میں نہیں اتنا کھاتی لیکن اس کو آپ آئی سکریم کے ساتھ کھائیں یا کوئی اس پہ مور سویٹ کرنا تو اتنا سویٹ کرنے کی ضرورت نہیں بس اس کے ساتھ چائے کے ساتھ اور آئی سکریم کھانے سے جو ایک فلیور آتا نا وہ آپ بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا بہت اچھا فلیور پھل ہوتا تو اب چلتے اپنے دوسرے کاموں کی طرف ہو بھی جس جتنی کرنی تھی ٹھیک ہے چل تو چلیں اپنی براؤنی آرام سے چل کر کھائیے بیٹھ کے تو پھر یہ صبح کے بریک پاس کے برطن دھو کے رکھے تھے پھر مجھے براؤنی والے تھے وہ دھو کے رکھے پھر فیش فرائی مسالہ کا سالن چڑھایا باتھا میں نے اس کے برطن بھی دھو کے رکھ دیئے تو پھر میں نے کہا کہ ایک ساتھ سمیٹھ لیں گے تو ساتھ ساتھ ہمارا کام بھی ہو رہا ہے میں نے پہلے ریسیپی شیئر کی ہے فیش مسالہ فرائی کی تو اگر آپ کو دوبارہ دیکھنی ہوگی تو پلیز مجھے کمرس کر کے بتائیے گا تو میں پھر دوبارہ سے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گے تو میں بھی آپ کو دکھاتے ہوں اپنے فیش مسالہ بھی ریڈی ہے ہوشبو ایسے کچھر میں گھر میں پھیلی ہوشبو ماشاء اللہ واللہ لک دیکھیں کیسے یمی سا ماؤت واترنگ سا دھابا سٹائل فیش فرائی مسالہ ریڈی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اپنا بہت خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ پیس